ربی شرلی ستری ویسرلی امری پہلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورہ اعذاب کی آیات ایک تبارہ ہم با محاورہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ چکے ہیں آج ہم سورہ اعذاب کی اگلی آیات پڑھیں گے سورہ اعذاب مدنی سورہ ہے جس میں جس کی تہتر آیات اور نو رکوات ہیں آج ہم رکو نمبر دو کی آیات تیرہ تب پندرہ کا با محاورہ ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہلِ مدینہ یہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے اب اس آیت کا اگر مرکزی خیال دیکھا جائے تو بنیادی طور پر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب پفار کے عظیم الشان لشکر نے مدینہ پر چڑھائی کر دی اور وہ خندق دیکھ کر رکھ گئے انہوں نے مدینہ کا گہراؤ کر لیا مدینہ کا محاصرہ کر لیا تو وہ منافقین جو بظاہر تو مسلمان ہونے کا دکھاوا کرتے تھے دھونگ انہوں نے رچایا باتا کہ وہ مسلمان ہیں لیکن وہ کس قسم کی حرکات کر رہے تھے اور انہوں نے کیا اقدامات کیے تھے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے یا مسلمانوں کی قوت کو کم کرنے کے لیے تو سب سے پہلے تو ان منافقین نے یہ کہا کہ جب انہوں نے اپنے سامنے کفار کے عظیم الشان لشکر کو دیکھا تو وہ مسلمانوں کو واپس مدینہ پلٹنے کی دعوت دینے لگے اب جو وہ واپس مسلمانوں کو مدینہ پلٹنے کی دعوت دے رہے تھے یا وہ کہہ رہے تھے کہ اے اہل مدینہ واپس لوٹ چلو کیونکہ تمہارے لیے اب یہاں پر رکنے کا یا ٹھیرنے کا کوئی موقع نہیں ہے تو یہ جو جملہ وہ کہہ رہے تھے یا جو فکرہ وہ کہہ رہے تھے اس کے دو مطلب ہیں جو زہری مطلب ہے اس دعوت کا ایک زہری مطلب ہے اور ایک اس دعوت کا باطنی مطلب ہے پہلے دیکھ لیتے ہم اس دعوت کا زہری مطلب اس دعوت کا زہری مطلب یہ ہے کہ خندق اب آپ کھوٹ چکے ہیں اور کفار کا ایک عظیم الشان آپ کے سامنے لشکر موجود ہے آپ نے اپنے لیے جو بھی دفاعی اقدامات کرنے تھے وہ آپ خندق کی صورت میں کر چکے ہیں تو اب آپ باپس پلٹ چلئے یا پھر کفار کا اتنا عظیم الشان اتنا بڑا لشکر آپ کے سامنے موجود ہے ان کے سامنے ان کے مقابلے پر ٹھیرنے کا کوئی موقع نہیں ہے ٹھیرنے کا کوئی موقع نہیں ہے لہذا آپ شہر مدینہ کی طرف اپنے گھروں کی طرف باپس پلٹ چلئے اور اس کا جو درحقیقت باطنی مطلب ہے حقیقتاً ان کی مراد وہی چھپاوا مطلب تھی لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے کہر سے بچانے کے لیے وہ الفاظ ایسے استعمال کرتے تھے کہ اگر مسلمان ان کی بات کو سمجھ جائیں تو وہ اپنے زہری الفاظ کا سہارا لے کر اپنے آپ کو بچا سکیں دعوت قوم کا باطنی مطلب یہ تھا کہ ہم لوگوں نے دین اسلام قبول تو کر لیا ہے اب یہ منافقین دعوت تو یہی کرتے تھے کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں تو وہ مسلمانوں کو وہ مسلمان جو کہ حقیقتاً ایمان والے تھے جو کہ حقیقتاً مسلمان تھے ان سے در حقیقت چھپاوا ان کا مطلب یہ تھا یہ کہتے تھے کہ ہم نے جو دین اسلام قبول کر لیا ہے اس دعوت سے اس دین سے پھرنے کا وقت آ چکا ہے یعنی اس دین پر اب پھرنے کا کوئی موقع نہیں رہا ہمیں واپس جو اپنا پرانا مذہب ہے جو اپنا آبائی مذہب ہے اس کی طرف پلٹ جانا چاہیے کیونکہ ہمارا دین اسلام قبول کر لینے ہی کی وجہ سے تمام عرب ہمارا دشمن بن چکا ہے اور اب یہ دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جو ہم نے سارے عرب کی دشمنی مول لے لی ہے اور وہ ہم پر حملہ آور ہو گئے ہیں ہم نے جس خطرے میں اپنے آپ کو اڑا دیا ہے اگر ہم آج بھی اس مذہب سے پلٹ جائیں تو ہم اس خطرے سے جو احساب کا خطرہ ہے جو جنگ کا خطرہ ہے اس سے بچ سکتے ہیں اب منافقین کے یہ باتیں کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک تھا کہ وہ تو جس دین سے محروم ہیں جس صدایت سے محروم ہیں ان کو اپنے دام میں لے کر اپنا باطنی مطلب سمجھا دیں لیکن جو لوگ ان کی بات سن کر ان کے خلاف ہو جائیں چوکنہ ہوں اور ان سے کہیں کہ آپ دین اسلام سے پھرنے کی دعوت کیوں دے رہے ہیں تو وہ ان کے سامنے کہیں کہ ہم نے دین اسلام سے پھرنے کا تو ہرگز نہیں کہا ہم تو صرف اپنے واپس گھروں میں لوٹنے کا کہہ رہے ہیں تو یہ جو واپس پلٹنے کی دعوت دے رہے تھے ہیں بنیادی طور پر اس کے دو مطلب تھے سہری مطلب اس کا صرف اور صرف یہ تھا کہ آئیے اپنے گھروں کی طرف لوٹ چلتے ہیں کہ ہم محفاظتی اقدامات کر چکے ہیں لیکن اس دعوت کا باطنی مطلب یہ تھا کہ وہ واپس مسلمانوں کو ان کے پنانے دین کی طرف گمراہی کی طرف جہلیت کی طرف پلٹنے کی دعوت دے رہے تھے اب اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان میں سے جب ایک جماعت یا ایک گروہ یہ کہہ کر ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں اب ان کے گھر خطرے میں کیسے تھے ہمیں پتا ہے کہ بدینہ کے اندر تین جو آباد کے یہودی قبائل ان میں سے دو کو وقتاً فوقتاً نکالا جا چکا تھا اب مدینہ میں صرف ایک یہودی قبیلہ آباد تھا جو کہ تھا یہ قبیلہ بنو قریزہ جنہوں نے مسلمانوں سے یہ اہد کیا تھا کہ کسی بھی بیرونی حملہ آور کے حملہ کرنے کی ضرورت میں ہم مل کر مدینہ کی حفاظت کریں گے لیکن جب احضاب نے جب فوجی ٹولوں نے مدینہ پر چڑھائی کر دی انہوں نے برو قریزہ کو اپنے ساتھ ملنے کی دعوت کی تو انہوں نے مسلمانوں سے کیا گیا اہد توڑ دیا اور اب وہ کسی بھی وقت ان احضاب کے ساتھ ان لشکروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے اور بنو قریزہ مسلمانوں کے لیے زیادہ خطرناک تھے کیونکہ جو لشکر آیا تھا کفار کا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اس سے تو مدینہ کے باہر سے حملہ کرنا تھا اور مسلمان اپنی حفاظت کے لیے مدینہ کے طرف میں خندق خود چکے تھے جبکہ یہ جو بنو قریزہ کا قبیلہ تھا یہ مدینہ کے اندر ہی آباد تھا ان کے کلوں میں ان کے گھڑیوں میں مسلمان عورتیں اور بچے موجود تھے اور جب ان لوگوں نے بد اہلی کی تو مسلمانوں کے دلوں میں خطشات پی سر اٹھانے لگے کہ اب وہ دونوں طرف سے خطرے میں گھر گئے ہیں تو منافقین کے ہاتھ ایک بڑا اچھا بہانہ لگ گیا ان منافقین میں سے ہی کچھ اپنے گھروں کی حفاظت کا بہانہ لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بہانہ کر کے اجازت طلب پر شروع کر دی کہ مدینہ میں ہمارے گھر خطرے میں پڑ چکے ہیں لہذا آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم گھر جائیں ہم مدینہ جائیں اور اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کریں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جنگی قوانین کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سے پاس آلا تھے اور سارے اہل مدینہ کی حفاظت کی ذمہ داری رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی تھی اگرچہ بنی قریزہ جو تھے انہوں نے بد اہدی کی تھی اس سے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا تھا شہر کے لیے شہر کے باشندوں کے لیے لیکن اس سب کے باوجود بھی ان سب کو بچانے کی تدبیہ کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تھا کسی بھی ایک شخص کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ اپنے طور پر جائے اور ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں تو بنیادی طور پر یہ وہ لوگ تھے جو دعوت و مسلمان ہونے کا کرتے تھے لیکن درحقیقت یہ منافقین تھے یہ مسلمان نہیں تھے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور بہانے بنا کر کسی بھی طریقے سے جنگ سے دوری اختیار کرنا چاہ رہے ہیں ترجمہ اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراں کم کرنے لگیں اور اس کے لیے بہت ہی کم توقف کرنے اب بنیادی طور پر جو منافقین کی حرکتیں ہیں اللہ تعالیٰ منافقین کی حرکتیں دیکھ کر منافقین کے بارے میں ایک پیشن گوئی کر رہے ہیں اس آیت کے اندر اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منافقین وہ لوگ ہیں کہ جب انہوں نے اپنے سامنے اتنا بڑا لشکر دیکھ لیا ہے تو اب یہ خوبزدہ ہو کر یہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ اس گروہ کے ساتھ جو دونوں گروہوں میں زیادہ طاقتور ہیں یعنی لشکر کفار کے ساتھ جا ملیں اور کسی بھی طریقے سے مسلمانوں سے دوری اختیار کر لیں یہ بہانے بہانے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں ان سے گھر جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں یہ مختلف اہل ایمان کے پاس جاتے ہیں انہیں بہکانے کی انہیں بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اگر حالات اس سے الٹ ہوں یعنی وہ جنگی گروہ وہ جنگی لشکر جو اس وقت مدینہ سے باہر موجود ہیں اگر یہ فاتح بن کر شہر مدینہ میں داخل ہوں تو اللہ تعالی بتاتا ہے تب یہ منافقین کیا کریں گے پیشنگوئی ہے اللہ تعالی یہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اگر منافقین فاتح بن کر اس شہر مدینہ میں داخل ہو جائیں تب یہ منافقین ان کا رویہ بالکل بدل جائے گا اور یہ ان کو کہیں گے یہ ان کے ساتھ مل جائیں گے اور یہ ان جہودیوں سے کہیں گے یہ لشکر کفار سے کہیں گے کہ ہم درحقیقت آپ ہی کے ساتھ ہی ہیں اور اگر انہوں نے انہیں دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آئیے فترے میں شریک ہو جائے یعنی مسلمانوں کو تکریف پہنچائے دکھ پہنچائے تو یہ بڑے آرام سے ان کے ساتھ مل جائیں گے اور ان کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو تکریف پہنچائیں گے انہیں تکریف پہنچائیں گے اور اس وقت یہ بلکل بھی نہیں رکیں گے جو اس وقت ہی ہچکچاہت میں ہیں ہمیں کچھ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی کہتے ہیں ان کی ساری پسو پیش سارا توقف ختم ہو جائے گا یہ بخیر اس وقت کسی بھی قسم کی ہچکچاہت کہ اگر دشمن اس شہر میں داخل ہو جائیں اور انہیں اپنے ساتھ شریک کر لیں مسلمانوں پر ظلم کرنے میں تو یہ بڑے آرام سے ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو تکریف دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے وَلَقَدْ كَانُوا آخَدُ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ وَأَدْبَارِ وَكَانَ عَهَدُ اللَّهِ مَسْئُولَا ترجمہ حالانکہ پہلے اللہ سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے اور اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی اللہ تعالیٰ نے کچھ آیا پچھلی آیات میں منافقین کی حرکات بتائی ہیں منافقین کی حرکات بتا کر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حرکات کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے اور ان کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اب بنیادی طور پر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس اہد کا ذکر کیا ہے جو جنگِ اہد کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم پر جب مسلمان عمل درامت نہیں کر گئے تھے جس کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ اور جزوی طور پر ہار بھی گئے تھے اور جنگِ اہد کے موقع پر جو کمزوری مسلمانوں کی جانب سے دکھائی گئی تھی جنگِ اہد کے ہار جانے کے بعد جب وہ تمام مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شرمندگی اور ندامت کا اظہار کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا وہ وعدہ کیا تھا وہ وعدہ یہ تھا کہ وہ پیچ نہیں پھیریں گے اللہ تعالیٰ وہی وعدہ یاد لائے رہا ہے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس مرتبہ جو جنگِ اہد کے موقع پر ہم پر آزمائش آئی تھی ہم نے اس آزمائش کے موقع پر ہم سے نہ دانستگی میں کچھ غلطیاں ہو گئیں لیکن آئندہ اگر ہم پر آزمائش کوئی آئی تو جو غلطی ہم سے جنگِ اہد میں ہوئی ہے ہم اپنی اس غلطی کی تلافی کر دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مجھے کوئی بھی شخص صرف باتیں کر کے دھوکہ نہیں دے سکتا جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی اہد کرتا ہے کسی بھی قسم کا کوئی بھی اہد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لازمی طور پر قانون ہے اللہ تعالیٰ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کوئی نہ کوئی آزمائش کا موقع ضرور لے کر آتا ہے تاکہ یہ دیکھ سکے کہ جو اہد اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا وہ سچا تھا یا جھوٹا تھا لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ سے ساتھ اہد کیا مسلمانوں نے بھی اور منافقین نے بھی کہ وہ آئندہ میدان جنگ سے پیٹ نہیں پھیریں گے تو اللہ تعالیٰ نے جنگ اہد کے دو ہی سال بعد جنگ اہد سے ایک بڑا خطرہ جنگ اہد کی صورت میں مسلمانوں اور منافقین کے سامنے لے آیا کیونکہ اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر جانچنا چاہتا تھا دیکھنا چاہتا تھا کہ اس سے جو اہد کیا گیا ہے وہ کیسا اہد کیا گیا ہے سچا کیا گیا ہے یا جھوٹا کیا گیا ہے اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی اہد کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اہد تو کرنے کے بعد بھولتا نہیں بلکہ آزماتا ہے اور آزمائش کرنے کے بعد جو لوگ اس اہد پر پورے نہیں اترتے اللہ تعالیٰ اس سے اس کے بارے میں پوچھتا بھی ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے یاد رکھئے کہ کول و فیل میں تضاد بھی منافقت کی ایک صورت ہے اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اگر آپ بڑے بڑے گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے مشتبہ گناہوں سے شکوک اور شبہات میں مقترح کرنے والے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کیجئے لہٰذا اگر آپ ہم نے پڑھا کہ منافقت کتنی بڑی بیماری ہے اور کتنا بڑا نقصان دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ منافقوں کو کتنا زیادہ ناپسند فرماتا ہے لہٰذا کوشش کیجئے کہ اگر آپ بڑی منافقت میں نہیں بھی ہیں مقترح تو ابھی جو چھوٹی چھوٹی منافقتیں ہیں جن کو ہم اتنا زیادہ اہم نہیں سمجھتے مثال کے طور پر کول آپ کہتے کچھ اور ہیں آپ کا فیل آپ کا عمل کچھ اور ہوتا ہے تو کول و فیل میں تضاد سے بچیے کیونکہ یہ بھی منافقت کی ایک قسم ہے مجھے اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا خیال رکھئے اپنے گھر والوں کو خیال رکھئے اللہ حافظ